کچھے کے موز اور ڈاکوں کے خلاف جو کام وفاقی اور صوبائی حکومتیں نہ کر پائیں وہ کلپر بکٹی قبیلے نے کر دکھایا کلپر بکٹی قبیلے کے لوگ اپنے سردار کے قتل کا بدلہ لینے کچھے کے علاقے میں پہنچے جرید اس لحے کے ساتھ ڈاکوں پر حملہ کیا سنوشر گینگ کے دو ڈاکوں کو قتل اور ساتھ کو زخمی کر دیا کلپر بکٹی قبیلے کی جارہانہ کاروائیوں سے ڈاکوں نے کلپر بکٹی قبیلے کے سردار عبد الرحمان کے قتل میں ملوث نہ ہونے کا حلف یا بیان دیا اور آگ پر چل کر صفائی دینے کی پیش کش کی ذرائع کے مطابق بکٹی قبیلے کے لوگ سیاسی شخصیات اور پولیس حکام کی یقین دیہانیوں پر رونتی کے کچھے سے واپسی پر تیار ہوئے پولیس کا موقف ہے کہ سردار عبد الرحمان کے قتل میں سنوشر گینگ کی بجائے راہب شر گینگ ملوث ہے کہا جاتا ہے منظم جرائی میں ملوث افراد کو باہت سر سیاسی شخصیات قانون نافذ کرنے والے اداروں اور علاقہ پولیس کی سر پرستی حاصل ہے چیف جسس سندھ ہائی کورٹ کا جسس سمیٹی کے اجلاس و خطاب اجلاس کے شرکہ نے بتایا کہ اقواہ کار مغمیوں پر تشدد کی ویڈیوز بھی سماجی ویب سائٹس پر اپلوڈ کرتے ہیں دکیتوں اور قاتلوں کو قانون کا کوئی خوف نہیں ہے صوبے بھر میں جرائم میں اضافہ ہو رہا ہے کچھے کے ڈاکوں کو فرضی کاروائیوں کے ذریعے قابو نہیں کیا جا سکتا چیف جسس نے کہا کہ اسیس پی اور علاقہ اسیچو کسی بھی واقعے کے ذمہ دار ہوں گے پولیس پیٹرولنگ اور پولیس چوکیوں میں اضافہ کیا جائے نیشنل ہائی ویس سے سپیڈ بریکرز ختم کیا جائیں مفرور ملزمان کا ڈیٹا نادرہ سے لنک کر کے شناختی کارڈ بلوک کیا جائیں کنکوٹ میں ڈاکوں نے بچے کو یرغمال بنا کر تاوان مانگ لیا ویڈیو وائرل وزیر داخلہ سند زیاو الحسن لنجار کا نوٹس بچے سمیت تمام مقویوں کی جلد بازیابی کے لیے اسیس پی بشیر بروہی کو ہدایات جاری کنکوٹ میں کچھے کے مختلف علاقوں میں پولیس رینجرز کا آپریشن جاری نون فائلس کی سم بندش میں ناکامی کے بعد اب ان کے موبائل سمز اور ڈیٹا لوڈ پر اضافی ٹیکس کی تجویز حکومت نے تیاری پکڑ لی نون فائلس کی موبائل سم بند کرنے سے پی ٹی اے کے انکار پر ایف بی آر کا دوسرا پلان سامنے آ گیا ایف بی آر ذرائع کا کہنا ہے کہ پندرہ مائی تک نون فائلس کی سمز بند نہ کی گئیں تو ٹیلیکوم کمپنیز کے خلاف عدالت میں درخواستائر کی جائے گی دس روز سے زائد گزرنے کے باوجود ٹیلیکوم کمپنیز نے سمز بند کرنے کے حکامات پر عمل درامت نہیں کیا ایسی تجارتی پالیسی کی ضرورت ہے جسے کاروبار میں آسانیہ اور سہولت ہو ملکی برامدات کو مزید مصابقتی بنانے سے متعلق فوری اقتامات کیے جائیں وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت کہا پاکستانی سفارت خانوں میں اچھی کارکردگی دکھانے والے ٹریڈ افسران کی پذیرائی ہوگی خراب کارکردگی دکھانے والوں کو احدوں سے ہٹایا جائے گا سرمایہ کاری اجلاس سے خطاب انویسمنٹ بورڈ کو سرمایہ کاروں کے لیے مزید آسانیاں پیدا کرنے کا حدف دے دیا نئے کاروبار کے آغاز کے لیے مزید آسانیاں پیدا کرنے کی ہدایت پچھلے پان سال شہباز شریف صاحب نے اور نواز شریف صاحب نے جو سیدھے کام کیے تھے وہ ان کو الٹا کرنے میں بھی لگ گئے تھے تو وہ جو الٹا کر دیا تھا اس ساری خدمت کو اب اس کو ہم سیدھا کر رہے ہیں مجھے بڑی خوشی ہے اس بات کی کہ پنجاب کو سیاہ دور سے نکال کر ہم اللہ کے فضل سے ترقی کی طرف لے کر جا رہے ہیں تحریک انصاف کے دور میں نواز شہباز کے سیدھے کام بھی الٹے کر دیے گئے ہم انہیں دوبارہ سیدھا کر رہے ہیں اور پنجاب کو سیاہ دور سے نکال کر ترقی کی طرف لے جا رہے ہیں مریم نواز کا اعلان کلینکس آنویل کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا کہ کنٹینر صرف احتجاج کے لیے نہیں علاج کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے سہت کی سہولیات عوام کی دہلیز تک لے جا رہے ہیں مریم نواز کی مزار اقبال پر بھی حاضری پھول رکھے فاتحہ خوانی کی ہائر ایڈوکیشن سیکٹر ری فارم سے متعلق اجلاس میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے لیپ ٹاپ سکیم کی منظوری دے دی پیسہ کہاں جا رہا ہے یہ پیسہ آپ لوگوں پر ڈیس لگا رہے ہیں کس میں لگا رہے ہیں صوبے کے حقوب بھی نہیں دے رہے ہیں واجبات بھی نہیں دے رہے ہیں کر کے آ رہے ہیں آپ لوگ تو اس کا حساب اپنے صوبے کے حساب سے تو میں لوں گا اور آپ کو دینا پڑے گا ورنہ پھر میرے صوبے کے لوگ جو ہیں پھر واضح طور پر فیٹر گومنٹ ایک خلاف ہمیں ایک آواز اٹھائیں گے پھر ہم ایک تحریک چلائیں گے انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور نہ کیا جائے صوبے میں لوٹ شیڈنگ برداشت نہیں صوبے کے حقوق اور واجبات نہ دیئے تو تحریک چلائیں گے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخہ علی امین گنڈا پور کی وفاق کو وارننگ کابینہ اجلاس کی بات پریس کانفرنس میں کہا کہ خیبر پختونخہ کے لوگوں کو چور کہنا برداشت نہیں کروں گا وفاق نے کی پی کا ڈیر سو رب روپیہ دینا ہے ہمارے صودے کے بقیاجات واپس کریں لوگوں کو ان کا حق دینا چاہتا ہوں علی امین گنڈا پور پریس کانفرنس میں نے یہ بھی کہا کہ پارٹی کے ساتھ ہوئے ظلم کو معاف کر کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں خیبر پختونخہ اسمبلی میں وزیر قانون آفتاب آلم نے مالی سال دوہزار تیس چوبیس کا بجٹ منظوری کے لیے پیش کر دیا موجودہ اسمبلی سے یکم مارس سے انتس مارس تک ایک ماہ کی اخراجات کی منظوری لی گئی بجٹ کے موقع پر آپوزیشن کا واک آؤٹ حکومتی عرقین کے منانے پر آپوزیشن عرقین ایوان میں واپس آ گئے اجلاس کی موقع پر مشیر خزانہ خیبر پختونخہ مضمیل اسم کو عملے نے اسمبلی فلور پر آنے سے روک دیا مضمیل اسم نے سیکیورٹی عملے سے کہا کہ آپ نے میری بیعزتی کی ہے سیکیورٹی عملے کا موقع تھا کہ غیر منتخب کابینہ رکن ایوان میں داخل نہیں ہو سکتا مضمیل اسم واپس حکومتی لاؤبی میں بیٹھ گئے سپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے سپریم کورٹ کے فیصلی کی روشنی میں ستائی اس مخصوص نشستیں معتل کر دی آپوزیشن رکن رانہ آفتاب کا مخصوص نشستوں پر پوائنٹ آف آرڈر درست قرار دے دیا خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستیں حکومتی اتحاد کو ملیں معتل کی گئی نشستوں میں چوبیس خواتین اور تین اقلیتی ارکان کی نشستیں بھی شامل ہیں اکیس نون لیگ جبکہ پیبلز پارٹی قاق لیگ اور آئی پی پی کو ایک نشست ملی تھی سردار سلیم حیدر گورنر پنجاب بن گئے اہدے کا حلف اٹھا لیا چیف جسس لاہور ہائی کورٹ نے ان سے حلف لیا تقریب حلف برداری میں وزیراعلا پنجاب مریم نواز چیئرمن پاکستان ٹیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے بھی شرکت کی بجلی کے بھاری بلوں سے بچنے کے لیے سولر سسٹم لگانا اب مزید آسان ہو گیا پاکستان میں سولر پینلز کی بتہاشر سپلائی سے سولر پلیٹوں کی قیمتوں میں واضح کمی دوہزار بائیس میں اسی روپے فی وات ملنے والی پلیٹ کی قیمت سنتیس روپے فی وات ہو گئی پانچ کلو وات سولر پلیٹوں کی قیمت دوہزار بائیس کی مقابلے میں دو لاکھ پندرہ ہزار اور دس کلو وات سولر پلیٹوں کی قیمت چار لاکھ تیس ہزار روپے تک گر گئی سولر سسٹم کیلئے ضروری انورٹرز اور بیٹریز کی قیمت کم نہ ہوئی سولر پینل ڈیلرز نے عالمی سطح پر قیمتوں میں کمی اور بے تہاشر سپلائی کو مارکٹ میں قیمتیں گرنے کی وجہ قرار دیا کہا صرف چھے ماہ میں سولر پینل کی قیمتیں تیس فیصد کم ہوئیں قیمتوں میں کمی کر رجحان مزید جاری رہنے کا امکان ایف بی آر اپنے قوانین پر عمل درامت کرانے میں مکمل ناکام ملک میں سگرٹ کے ایک سو پینسٹ برینڈز ایف بی آر کے ٹریک ان ٹریز سسٹم کی مہر کے بغیر ہی فروخت ہونے کا انکشاف سگرٹ انڈسٹری میں ٹیکس چوری سے سالانہ تین سو ارب روپے سے زائد کا نقصان ہونے لگا روہ مالی سال کے اختتام تک غیر قانونی سگرٹ کی تجارت کا حجنگ چھپن پیسے تک پہنچنے کا خدشہ عالمی ادارے اپسوس پاکستان نے سروے رپورٹ جاری کر دی رپورٹ کے مطابق ایک سو چھار سگرٹ برینڈز حکومت کی مقرر کردہ کم از کم قیمت سے بھی کم پر فروخت کیا جا رہے ہیں گاونر سندھ کام کر رہے ہیں اور کام کرتے رہیں گے گاونر کی تبدیلی سے متعلق بات ہو رہی تھی وہ سندھ کے علاوہ باقی جگہ آگئی ہے ایم کی ام پاکستان کے خالد مقبول صدیقی کی جیونیس سے گف سگو کہا گاونر سندھ کو پرواب بھی نہیں کہ انہیں تبدیل کیا جائے گا یا نہیں اس سلسلے میں کار کر دے گی اگر مایار بنی تو پھر فیصلے اسی حساب سے ہوں گے گاونر سندھ پر نون لیگ سے کوئی گارنٹی نہیں مانگی ایک سوال پر خالد مقبول نے کہا ایم کی ام کی ویڈیو لیگ کہیں سے بھی ہو سکتی ہے ضروری نہیں کہ اس کے بیچے رابطہ کمیٹی ہو ملازمین بھی ہوتے ہیں کچھ عرصہ پہلے ایم کی ام کی رابطہ کمیٹی کے اجلاس کی آڈیو لیگ ہوئی تھی رانما نولی خاجہ ساد رفیقی پی ٹی آئی پر تنقید کہا کمر جاوید باجوا کو میر جعفر کا لقب دے کر اقتدار کی واپسی کے لیے انہی کے سامنے گڑ گڑ آنے والے مولانا فضل الرحمن پر دشنام ترازی کرنے کے بعد ان کے در کا تواف کرنے والے اپنی فطرت کے مطابق باپ سے معافی نہ مانگنے کا پرشار بھی کرتے رہیں گے اور باپ کے پاؤں پکڑنے کا کوئی موقع جانے بھی نہیں دیں گے اسلام آباد میں طلبہ کا سیو غزہ مارچ پولیس نے مظاہرین کو ریڈ زور میں داخل ہونے سے روح دیا اب ڈپلومیرک انکلیو کے قریب اسلامی جمعیت طلبہ کے کارکنان اور پولیس آمنے سامنے احتجاجی ریلی میں جماعت اسلامی کے سینٹر مشتاق بھی شریک ہوئے راول پنڈی سے طلبہ و طالبات کا قافلہ بھی مارچ میں شریک طلبہ کا موقف ہے کہ وہ امریکی صفارت خانے پر احتجاج ریوارڈ کرانا چاہتے ہیں آٹا بکنا چاہیے سستہ نمدر روپہ بکنا چاہیے ہم بیچنے کیلئے تیار ہیں لیکن جب تک اس کو صحیح قیمت پر نیٹرر کو نہیں ملے گا تو کیسے بیچے گا سر پچیس روپے کی ہے تو وہ تو کمیشنر صاحب تو کہہ رہا ہے سستہ میں بیچے گا ان سے کہیں کہ آٹا بھی کم کروا دے نا آٹا اگر کم ہوگا تو ظاہر روٹی بھی نیچے آ جائے گی جوڑیا بزار والوں کو بھی کہیں گے کہ بھی ایک سو تیس کا ریٹ آگیا ہے تو آپ لوگ بھی کم کریں ریٹ وہاں سے کم ہوگا تو ہم بالکل بیچ سکتے ہیں کراچی میں روٹی کی قیمت میں کمی نہ ہو سکی کمیشنر کراچی کے روٹی بارہ روپے اور نانچ سترہ روپے کرنے کے نوٹفیکیشن پر عمل نہ ہو سکا تندور مالکان کا کہنا ہے کہ آٹا سستہ ملے گا تب ہی روٹی بھی سستی ہوگی کمیشنر کراچی نے بغیر مشاورت فیصلہ سادر کر دیا کراچی گروسٹرز اسوسییشن کا کہنا ہے کہ افتار ملز دکان پر آٹا سو روپے کلو پہنچا رہے ہیں جوڑیا بازار سے آٹے کی بوری تارک روڈ لانے کا کرایا سو روپے ہے تھیلی اور دیگر اخراجات بھی ہیں بازار میں ڈھائی نمبر آٹا ایک سو بیس روپے کلو اور فائن آٹا ایک سو چالیس روپے کلو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈیپری کمیشنر اور نان بھائیوں کی نمائندوں کو تین دن میں روٹی کی قیمت کے تعایقن کا حکم عدالت کی تنور سیل ڈی سیل کرنے اور گریفتار لوگوں کی رہائی کی بھی ہدایت اسٹیٹ کانسل کے نمائندے نے کہا کہ پہلے گندم کا بہران ہوتا تھا اس بار گندم کی پیداوار بہت زیادہ ہوئی ہے آٹے کی قیمت ایک ہزار روپے کم ہو چکی قیمتیں اسی لیے کم کی ہیں جسٹس تارک محمود جانہیری نے ریمارکس دیئے تندور والے جون چلائے میں دہکتی آگ من جا کر روٹی لگاتے ہیں عدالت کو ریڈی لگانے والے غریب کا مفاد بھی دیکھنا ہوگا روٹی کی قیمت امیر آدمی کا مسئلہ نہیں انہیں تو روٹی کی قیمت ہی نہیں پتا دوسری جانب ڈی سی اسلام آباد کا کہنا ہے کہ عدالتی حکم کے مطابق کل نان بھائی اسوسییشن سے ملاقات ہوگی عدالتی احکامات کے تحت ملاقات تو ہوگی لیکن قانون کے مطابق ایکشن جاری رہے گا اسلام آباد میں روٹی کی قیمت سولہ روپے نان کی بیس روپے چاند کے مدار میں پہنچنے وارے پاکستانی سیٹلائٹ آئی کیو کمر سے پہلی تصویر موصول انسٹیوٹ آف سپیس ٹیکنالوجی کے مطابق آئی کیو کمر نے چاند کے گرد تین شکر مکمل کر لیے آئی کیو کمر بارہ گھنٹے میں چاند کا شکر مکمل کرتا ہے یہ چاند کے مدار میں چاند کی سطح سے دو سو کلومیٹر کے فاصلے سے منظر کشی کرے گا آئی کیو کمر کے سیگنلز تین لاکھ ساٹھ ہزار سے چار لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ تے کر کے زمین پر موصول ہوں گے آئی کیو کمر چینی سپیس مرکز ہینان سے بزریا راکٹ خلا میں بھیجا گیا ہے پنجاب بار کامزل کی اپیل پر ملتان، سربودھا، حافظ آباد، بھلوال، کمالیا سمیت مختلف شہروں میں وکلہ کی دوسرے روز بھی ہڑتال عدالتوں کا بوائیکارٹ کیا سائلین کو مشکلات کا سامنا صدر لہور ہائی کورٹ بار کا ہائی کورٹ کے باہر سے پولیس ہٹانے کا مطالبہ حامد خان نے کہا پولیس کو کوئی حق نہیں کہ وکلہ کو ہائی کورٹ میں داخلے سرو کے موجودہ حکومت وکلہ کو تقسیم کرنا چاہتی ہے وکلہ ہر آمر کے سامنے کھڑے رہے وزیر قانون کہتے ہیں کہ ہم آئینی ترمیم لا رہے ہیں غیر قانونی حکومت ترمیم نہیں کر سکتی ہم کسی آئینی ترمیم کو تسلیم نہیں کریں گے گوادر میں گزشتہ روز فائرنگ کے واقعے میں سات افراد کو قتل کرنے کا مقدمہ سی ٹی ڈی تھانے میں نامعلوم افراد کے خلاف درش کر لیا گیا کوئی گرفتاری عمل میں نہ آ سکی بلوچستان کے ظلہ نوشکی میں گزشتہ ماہ بس سے اتار کر نو مسافروں کو قتل کرنے کے واقعے کی تحقیقات میں بھی کوئی پیش رکھ نہ ہو سکی سابق سینٹر مصطفی نواز کھوکر نے کہا ہے کہ بلوچستان میں لسانی بنیاد پر پنجابیوں کا قتل بلوچ اسکریت پسندی کا مکروح چہرہ ہے حجاموں اور مزدوروں کا اپنا دشمن سمجھنا بلوچ دہشتگر تنظیموں کی ذہنی پستی کی علامت ہے نہتے لوگوں کو نشانہ بنانا بزدری ظلم اور کھلی دہشتگردی ہے بلوچستان میں خاتون سمیت پنجابی اسادزہ کو بھی نشانہ بنایا جا چکا ہے گرمی کے زور دکھاتے ہی راول پندی اسلام آباد و مری سمیت مختلف شہروں میں عبر رحمت برس پڑا کہیں تیز تو کہیں ہلکی بارش اسلام آباد میں موصلہ دھار بارش کے بعد زلے انتظامیہ کاف سران کو الٹ رہنے کا حکم پشاور اور خیب پختونخوا کے مختلف شہروں میں بھی موسم بدل گیا بادل چھا گئے تھنڈی ہوا چل پڑی سمہنی دھیرکورٹ میرپو سمیت آزاد کشمی میں مختلف مقامات پر گرہ چمک ساتھ بارش کوئیتہ سمیت بلوچستان کے مختلف حصوں میں بادل چھائے ہوئے ہیں پاک افاظ، سہدی اور بالائی بلوچستان میں بارشیں شروع ہو گئی ہیں لاہور، جہلم، بھکر، میاوالی، خوشاب، سیالکورٹ، ناروال میں بھی بارش متوقع ہے گرمی میں جھلستے بالائی سندھ اور جنوبی پنجاب کے اسلام میں بھی بارش کا انکان سندھ اور پنجاب کے مختلف شہروں میں بدستور شدید گرمی دادو مسلسل دوسرے روز ارتالیس ڈگری کے ساتھ گرم ترین شہر سکھر میں سنتالیس، نواب شاہ دیرہ غازی خان چھے آلیس، ملتان تربت پینتالیس، بحول پرساہی وال چوالیس، فیصل آباد سنتالیس، حیدر آباد بیالیس، سرگودھا اکتالیس اور وزفر آباد میں انتالیس ڈگری رہا لاہور میں انتالیس ڈگری کی گرمی، اکتالیس، کراچی میں تینتیس ڈگری کی گرمی، سنتیس ڈگری کی محسوس کی گئی ماہر ان کی گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے تھندے مشروبات کے زیادہ استعمال کی ہدایت لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت کو طلبہ میں الیکٹرانک بائٹس کی تقسیم کامل، پیر تکروفیا، قرآندازی، عدالتی حکوم سے مشروط کر کے الیکٹرانک بائٹس کی تفصیلات طلب کر لی سموک کے تداروں کے لیے دائے دخواست و پسامات کی دوران جسس شاہد کریم نے کہا کہ طلبہ کو پبلک ٹرانسپورٹ کی طرف راقب کیا جائے طلبہ بائٹس پر ونگ ویلنگ کریں گے لڑکیوں کے تعلیمی داروں کے باہر جائیں گے حکومت الیکٹرانک بائٹس کی بجائے کالجز کو الیکٹرانک بسز فراہم کرے عدالت کا جشن بہارہ کے سسلے میں کنال روڈ پر لائٹس لگانے پر اظہارے ناراضی کہا لائٹس لگانے کی بجائے پودے لگاتے تو وہ محول کے لیے فائدہ مند ہوتے گملوں میں رکھے پودے چار دن بعد ملچھا گئے فرستوں کی باقیات کو ابھی بھی جلائے جا رہا ہے اس کو روک نہ ہوگا سنٹرل جیل پشاور کے سولہ قیدیوں میں ایچ آئی وی کی تصدیق سپریٹنڈنٹ جیل پشاور کا کہنا ہے کہ تصدیق قیدیوں کی بلڈ سکریننگ کے دوران ہوئی متاثرہ قیدی منشیات کے عادی ہیں متاثرہ قیدیوں کو دوسری قیدیوں سے الگ رکھا گیا ہے سنٹرل جیل میں اس وقت چونتیس سو قیدی ہیں ایچ آئی وی متاثرہ قیدیوں کا علاج اور کانسلنگ کی جا رہی ہے سن ہائی کورٹ نے ہیدری پولس ٹیشن کے اطراف دکانوں کی قانونی حیثیت سے متعلق فیصلہ محفوظ کر لیا عدالت نے ریمارکس دیئے کہ دکاندار تحریری درخواست کریں تو انسانی بنیادوں پر انہیں ایک سال کی محلت دی جا سکتی ہے ان دکانوں پر اندھرونے سن پولس پروپٹیز پر تعمیرات گرانے کے فیصلے کا اطلاق نہیں ہوتا سرکھر بنچ کا فیصلہ ناجائز آمیرات اور ہیدری مارکٹ کا معاملہ غیر قانونی قرائداری کا ہے پولس ویلفے فارمڈیشن کو پولیسیں کے لیے وقت زمین قرائے پر دینے کا اختیار نہیں قرائداری کے اس معاہدے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں اس لیے کمرشل سرگرمیاں نہیں ہو سکتی نواب تام لاہور میں پولیس مقابلہ ایک پولیس اہلکار شہید ایک زخمی ایک ملزم بھی مارا گیا پولیس کے مطابق ملزمان نے پولیس پارٹی کو دیکھتے ہی فائرنگ کی شہید کانسٹیبل خلیل کا تعلق عارف والا پولیس سے تھا پولیس پارٹی آئل ٹینکر لوٹنے والے ڈاکوں کی گرفتاری کے لیے لاہور گئی تھی قومی اسیملی میں آپوزیشن لیڈر عمر عیوب نے کہا ہے کہ نون لیگ کی فاشس حکومت خوف صدا ہے پنجاب پولیس ڈاکٹر عثمان کے قیادت میں تباہ ہو گئی گوجہ خان میں پی ٹی آئی دفتر کھلنے کے پروگرام کو روک دیا گیا پولیس شامیانے اور کھانا بھی لے گئی پریس کانفرنس میں کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے شیر افضل مروت کو شو کاؤز نوٹس چاری کرنے کی ہدایت کی ہے سیاسی کمیٹی شیر افضل مروت سے متعلق فیصلہ کرے گی وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا ہے کہ عام آدمی کا مسئلہ صرف یہ ہے کہ آٹھا کتنے کا مل رہا ہے پنجاب میں بیس کلو آٹھے کا تھیلہ سستہ ہو کر اٹھارہ سو روپے کا ہو گیا ایک ہفتے میں مرغی کی گوشت کی کفی کلو قیمت میں دو سو تیس روپے کی کمی ہو چکی بیاس کی قیمت میں بھی نمائیں کمی آئی پنجاب میں مہنگائی تیزی سے کمی ہو رہی ہے دیگر صوبے بھی مریم نواز کی تقلید کریں گندوں بہران پر جماعت اسلامی کا سولہ مائی کو احتجاج کا اعلان نائب امیر لیاقت بلوش نے کہا کہ اگر ہمیں اونگلیاں تیڑی کرنا پڑیں وہ بھی کریں گے جو گندوں میں امپورٹ کی گئی اس کی ریپورٹ قوم کے سامنے نہیں لائی گئی حقیقت قوم کے سامنے آنی چاہیے کہ گندوں میں امپورٹ کا فیصلہ کس نے کیا پاکستان سٹاک ایکسچینج تاریخ میں پہلی مرتبہ تیہتر ہزار سے اوپر کی سطح پر بند آج کاروبار کے دوران پی ایس ایکس ہنڈرڈ انڈیکس میں چار سو ستائیس پوائنٹ کا اضافہ ہوا ہنڈرڈ انڈیکس تیہتر ہزار پچھے آسی کی سطح پر بند ہوا نئے کرس پروگرام پر مذاکرات کے لیے آئی ایم ایف کی معاون ٹیم پاکستان پہنچ گئی مختلف محکموں سے ڈیٹا حاصل کرے گی آئی ایم ایف کے سربراہی مشن کے سولہ مائی تک پاکستان آنے کا امکان دس روز سے زائد پاکستان میں قیام کرے گا وفاقی حکومت کا دسمبر تک وفاقی حکومت کا دسمبر تک گرین سکوک بوانڈز جاری کرنے کا منصوبہ وفاقی وزیر خزانہ محمد آرنگ زیب نے اسلام آباد میں گرین میرسپرنٹ فورم سے خطاب کیا پاکستان کے لیے اس بار کر ڈالو سیاسی سماجی شخصیات ملکی معاشی بحالی کے لیے پورو میں تجاویز دینے کا سلسلہ جاری کنوینر ایم کی ایم پاکستان ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے پاکستان کے معاشی مسائل کو نیتوں کا بہران کرا دیا کہا جب تک نیتوں کا بہران حل نہیں ہوگا تجارتی خسارے کے ساتھ اعتماد کے فقدان کا حل بھی نکالنا ہوگا ملکی استحکام کے لیے مقالمی کے ضرورت پر بھی زور ثابت وفاقی وزیر علی زیدیکہ مسائل کے حل کے لیے کاروباری طبقے کے ساتھ عام پاکستانی کی رائے لینے کی بھی تجویز ملکی معیشت کی بحالی کے لیے قومی ہم آنگی اور قانون کی حکمرانی کو لازمی قرار دیا اسرائیلی فوج کی رفعہ کے متعدد علاقوں میں کار روائیاں رفعہ کے مشرق میں اسرائیلی فوج نے متعدد امارتوں کو دھماکے سے اڑا دیا فلسطینی مضاہمتی گروپ اور اسرائیلی فوج کے درمیان شدید جھڑت میں جاری اندازے کے مطابق اسی ہزار فلسطینی جانے بچانے کے لیے رفعہ چھوڑ گئے غدا شہر میں اسرائیل کی ایک گھر پر بمباری میں تین فلسطینی شہید پانچ زخمی غدا شہر کے دیگر علاقوں میں اسرائیلی حملوں میں متعدد افراد زخمی اسرائیلی وزیراعظم نے امریکی بموں کی سپلائے میں وقفہ کرنا بائیڈن کی غلطی قرار دے دیا کہا اسرائیل ہر ممکنہ وسائل کے ذریعے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے فلسطین کی رکنیت سے متعلق اقوام متحدہ کا خصوصی اجلاس آج شام ہوگا اقوام متحدہ میں پاکستانی سفیر منیر اکرم کہتے ہیں اجلاس میں سلامتی کانسل کو اپنے پیسے پر نظرستانی کا کہا جائے گا جنرل اسمی میں فلسطین کی رکنیت پر قرار دات کی منظوری کے امکانات روشن ہیں اصل مسئلہ ویٹو پاور کے استعمال کا ہے سویڈن میں موسیقی کے عالم مقابلے یورو ویجن سانگ میں فلسطین سے اظہار ایک جہتی ہزاروں فلسطین حامی مظاہرین کا ایونٹ ہال کے سامنے مظاہرہ فلسطین کے حامی مظاہرین کی وجہ سے اسرائیل کو گانا تبدیل کرنا پڑا موسمیاتی کارکن کریٹا تھام بگ بھی وظاہرے میں پیش پیش بھارتی ریاست کیرلا میں جنرلی ہاتھی کے حملے میں مقامی نیوز چینل کا صحافی حلاق ہو گیا چونتے سالہ صحافی مکیش نیوز ٹیم کی حمرہ دریا پار کرتے ہاتھیوں کی ویڈیو بنا رہا تھا پولیس کے مطابق ایک ہاتھی نے ٹیم پر حملہ کیا ہاتھی سے بچنے کی کوشش کرتے ہوئے مکیش زمین پر گئے گیا اور ہاتھی نے اسے رون ڈالا زخمی صحافی اسپتال میں دم توڑ گیا برازیل کی جنوبی ریاست ریو گرانڈے ڈیسول میں شدید بارشوں کے بعد بدترین سے علاوی صورتحال کئی مکان پانی میں جوب گئے ایک گھر کی چھتر موجود گھوڑے کو چوبیس گھنٹے بعد ریسکیو کر لیا گیا گھوڑے کو بے ہوش کر کے کشتی کے ذریعے ریسکیو کیا گیا چھتر موجود گھوڑے کی تصویریں فائرل ہوئی تھیں اسلام شاہ ہاکی ٹورنمنٹ کا فائنل کل شام پانچ بچ کر تیس منٹ پر پاکستان اور جاپان کے درمیان کھیلا جائے گا پاکستان نے تیرہ سال بعد ایونٹ کے فائنل کے لیے کوالیفائی کیا ہے لیگ آخری میچ میں پاکستان اور نیوزلیند کے درمیان مقابلہ ایک ایک سے برابر رہا میچز جیو سوپر سے براہ راست نشر کیا جا رہے ہیں تجربات کا وقت ختم ورلڈ کپ کامبینیشن کی آزمائی شروع ٹیم پاکستان آج آئیلیند کے خلاف پوری قوت کے ساتھ میدان میں ادھرے گی بابر اور سائن انہیں کا آغاز کریں گے ویڈنگ لائن اپ میں فخر، رزوان، افتخار، عرفان اور شاداب کی شمولیت کا امکان بولنگ اٹیک میں شاہین، نصیم اور حارج ذمہ داریاں نبھائیں گے پاکستان اور آئرلیند کے رمیان پہلا ٹی ٹوینٹی شام سات بجے کھیلا جائے گا شوق جنون کی حد تک ہو تو کوئی کمزوری یا محرومی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی ایسی ہی ایک مثال سمات اور قوت گویائی سے محروم پہن بھائی سنہ بہادر اور سیفولہ بہادر نے قائم کی کراچے میں جاری چیف آف نیبل سٹاف سکوٹ چیمپنشپ میں دونوں نے صلاحیتوں کے خوب جوہر دکھائے ادھاکارہ سارا نے تابش حاشمی کو کون سا شیئر سنا دیا کیا نازش جہانگیر اب بھی پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتی ہیں خوشحال شادی کے لیے بیتاپ کیوں ہیں جاننے کے لیے دیکھئے پروگرم ہنسنا منع ہے آج رات گیارہ بجے صرف جیو نیوز کا والی وٹ ادھاکار رنویر سنگھ نے شادی کی تصویر ڈیلیٹ نہیں گئی بلکہ تصویر کو محفوظ کیا ہے رنویر سنگھ اور دبکہ پارکون کی طلاق کیا فاہیں دم توڑ گئیں رنویر کے انسٹرگرام اکانسنٹ کی شادی کی تصویریں ہٹانے پر وضاحت سامنے آ گئی رنویر کی سوشل میڈیا ٹیم کا کہنا ہے کہ ادھاکار نے اپنی شادی کی تصویر سمیت دوہزار تیری سے پہلے کے تمام آباد کو آرکائف کیا ہے اور سیون سکائی انٹرٹینمنٹ کی بینر تلے تخلیق پانے والی نئی ڈراما سیریل جانسار میگا سٹار کاسٹ کے ساتھ محبت کی ایک نئی داستان شائقین کا ہر پل یادگار بنانے کے لیے تیار دیکھئے نئی ڈراما سیریل جانسار کا پرمیر میگا اپیسوڈ گیارہ ماہی ہفتے کی رات آٹھ پجے صرف جیو پر موسیقی